دیش کے سب سے امیر شخص بھلے ہی آج مکے سمبانی ہوں لیکن بھارت کے اب تک کے سب سے امیر شخص کے طور پر حیدر آباد کے انتیب نظام عثمان علی خان کا نام آتا ہے بریٹش نیوز پیپر دا انڈیپینڈنٹ کی ایک خبر کے انسار حیدر آباد کے نظام کی کل سمپتی دو سو چھتیس ارب ڈالرہ کی گئی تھی جبکہ آج مکے سمبانی کی سمپتی 29.9 ارب ڈالر ہی ہے نیجام کا اسی کی عمر میں 1967 میں ندھن ہو گیا تھا نیجام کے پاس ایک سمیہ بھارت سرکار سے زیادہ دولت تھی 1340 کروڑ روپے کا پیپر ویٹ یوز کرتے تھے نیجام کہا جاتا ہے کہ نیجام 1340 کروڑ روپے کی قیمت والے ڈائیمنڈ کا یوز پیپر ویٹ کے طور پر کیا کرتے تھے موٹیوں اور گھوڑوں کو لے کر ان کے شوک کے بارے میں آج بھی ہیدر آباد کے آس پاس کئی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں ہیدر آباد کے نیجام امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کنجوس پیتے تھے نیجام نے اپنی لائف میں 35 سال تک ایک ہی ٹوپی پہنی اور وہ اپنے کپڑے بھی کبھی پریس نہیں کرواتے تھے وہ ٹین کی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے اور بہت ہی سستی سگرٹ پیتے تھے یہی نہیں نیجام نے کبھی سگرٹ کا پورا پیکٹ گھرید کر نہیں پیا نیجام کو اب تک کا سب سے امیر بھارتیہ مانا جاتا ہے ٹائم آف فارچون جیسی میکزین نے اسمان کو یہ کتاب دیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق 1940 کے دسک میں اسمان علی خان کی کل سمپتی قریب دو ارب ڈولر تھی یہی رقم اس وقت امریکہ کی اکانومی کا دو فیشتی تھی 1947 میں آجادی ملنے کے بعد مہج 18 سال میں بھارت تین بڑی جنگ لڑ چکا تھا اس سے بھارتیہ سہنہ آرتھی گروپ سے بشت ہو چکی تھی 1965 میں تتکالین پردان منتری لال بہدر ساستری نے ریڈیو سے ایک سارجنک گوھار لگائی انہوں نے عام جنتا اور راجے رجواروں سے تیش کے لیے مدد مانگی تھی ہیدر آباد سیاست کے آخری نظام میر عثمان علی خان بہدر نے اس اپیل کو سنا تو انہوں نے پی ایم ساستری کو ہیدر آباد آنے کا نوتہ بھیجا ایک ہی ملاقات میں نظام میر عثمان علی خان نے نیشنل ڈیفنس فنڈ کو پانچ ہیار کلو سونا دان کر دیا یہ صحیح ہے کہ ہیدر آباد ریاست انگریجوں کے جمانے میں بھارت کی سب سے بڑی طاقتور اور سب سے زیادہ پیسے والی دیاست تھی لیکن کیا نظام نے واسطہ میں سیناؤں کے لیے اپنے نیجی کو اس سے پانچ ہیار کلو سونا دان میں دیا تھا مانا جاتا ہے کہ نظام کے پاس ٹنو سونا اور کلو کے حساب سے بیش قیمتی ہی رہے تھے پچھلے دنوں یہ بات آر ٹی آئی میں پوچھی گئی تھی کہ کیا واسطہ میں نیجی نے نیشنل ڈیفنس فنڈ میں پانچ ہیار کلو سونا دان دیا تھا آر ٹی آئی سے یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ نیجی نے سونا جرور دیا تھا لیکن دان کے روپ میں نہیں نیجی نے دیا تھا کتنا سونا واسطہ میں نیجی نے سونا دیا جرور تھا لیکن دان کے روپ میں نہیں اور پانچ ہیار کلو بھی نہیں بلکہ چار سو پچیس کلو سونا تھا آٹھ سکتور پر ان خستہال دنوں میں انہیں تب اس پر ساڑھے چھ فیشتی کے در سے بھی آج ملنا تھا تبکہ ایک اکبار کی ٹیارہ دسمبر انیس سو پینسٹھ کی ریپورٹ چو کی تو پرستو تھے پردھان منتری لال بادر شاشتری اور حیدر آباد کے نظام کے بیچ ائرپورٹ پر ملاقات ہوئی دونوں نے آپس میں ہلکی بات چیت بھی کی حیدر آباد کے پوری ورد ساسک ائرپورٹ پر پردھان منتری کا سواگت کرنے اور ان سے ملنے آئے تھے بعد میں سام کو ایک ساردن سوا کو سمبودت کرتے ہوئے سریس ساسٹری نے نجام کو سوا چار لاکھ گرام سونا نویز کرنے کے لیے انہوں نے بتائی دی یہ دھن انہوں نے گولڈ بانڈ میں نویز کیا تھا جس کی قیمت پچاس لاکھ روپے تھی اس میں سونے کی مہرے تھی ان کی اصلی قیمت ان کی سوشدتہ کی جانچ کے بعد ہی صحیح طریقے سے جانچی گئی